السلام علیکم ورحمت اللہ احمد علی یہ سوال کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا اور روزہ رکھنا روزہ ہوگا یا نہیں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا یعنی ناپاکی کی حالت میں کوئی چیز کھانا پینا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سوالے سے ایک روایت موجود ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے یا کچھ کھانے پینے کا ارادہ فرماتے یعنی بغیر غسل کی اگر سونے کا ارادہ کرتے یا پھر کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام اس سے قبل نواز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو فرماتے اس کے بعد اگر سونا چاہتے تو سو جاتے اگر کھانا پینا چاہتے تو کھا پی دیتے تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرے اب اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں اٹھا یعنی میاں بیوی نے آپس میں حقوق زوجیت ادا کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر غسل واجب ہوا اور بغیر غسل کیے وہ سو گئے اور صبح سہری کے وقت آنکھ کھلی اب سہری کا وقت بالکل کم تھا اور اگر غسل کرتے ہیں تو سہری کا وقت نہیں بچتا تو وہ بغیر غسل کیے بھی کھا پی سکتے ہیں لیکن غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ جیسے ہی غسل لازم ہوا ہے فوراں غسل کر لیا جائے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نائٹ فیل ہو گیا اور وہ صبح اٹھا اسے معلوم ہوا کہ میں ناپاک ہوں اور وقت نہیں ملا اسے غسل کرنے کا تو وہ بغیر غسل کیے سہری کھا لے اس کے بعد پھر غسل کر کے نماز وغیرہ ادا کر لے یعنی نماز نہیں مس ہونی چاہیے باقی ناپاکی کی حالت میں وضو کر کے اگر آپ سہری کھا سکتے ہیں تو کھا لیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکل جائز ہے آپ کا روزہ بھی بلکل درست مانا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین